بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایم اویس چودری فرم ایڈوکیشن اپ ڈیٹس یوٹیوب چینل گورنمنٹ سوشل ویلفیر ڈپارٹمنٹ میں بہتی شاندار جوبز کا اعلان کیا گیا ہے پورے پاکستان سے میل فی میل اپلائی کر سکتے ہیں آج اس ویڈیو میں مکمل ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کون سی پوزیشنز انناؤنس کی گئی ہیں کون سی کوالیفکیشن ریکوائیڈ ہے اور کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں نیو آنے والے میمبر سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو ریڈ بٹن دبا کر میرے چینل ایڈوکیشن اپ ڈیٹس کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ لیٹسٹ آنے والی جوب اپ ڈیٹس سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں ویڈیو کو لازمی لائک کیا کریں اس سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے ٹائم ایسٹ کیے پر چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو گورنمنٹ سوشل ویل فیر ڈیپارٹمنٹ میں بہت ہی شاندار جوبز کا اعلان کیا گیا ہے میل فی میل اپلائی کر سکتے ہیں تو طریقہ کار دیکھ لیتے ہیں فرسلی میں آپ لوگوں کے ساتھ ایڈورٹائسمنٹ شیئر کروں گا اور بتاؤں گا کہ کون سی پوزیشن سے ہیں اور کیا کوالیفکیشن ریکوائیڈ ہے پھر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح اپلائی کرنا ہے اور اپلیکیشن فرم کہاں سے ڈونلوڈ کرنا ہے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہ تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میرے پاس جو ہے وہ پاکستان بیت المال کی طرف سے ہے یہ اور یہ ملاسمت کے مواقع آپ دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر جو ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کون سی پوزیشن ہے اور اس کے لیے کیا معافضہ دیا جائے گا کیا کوالیفکیشن ریکوائیڈ ہے نمبر ون کی میں بات کروں تو سوپروائزر ہے پانچ سیٹے ہیں پچیس سے تیس سال والے اپلائی کر سکتے ہیں مہانہ تنخواہ سیلری ہے وہ پچیس ہزار پہ ملے گی اور اس میں اگر میں بات کروں کوالیفکیشن کی سوشل سائنسیز یا مساوی سیکنڈ کلاس ماسٹری ماسٹر ڈگری ان سوشل سائنسی یا اس کے ایکول جو ہے آپ کے پاس ڈگری ہے وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں کمپیوٹر کی تعلیمی اصنات اور مطلقہ شعبہ میں تین سال کا ایکسپیرینس ہونا ضروری ہے نیکس پوزیشن کے اگر میں بات کروں تو شفٹ مینجر ہے دس سیٹے ہیں پچیس سے تیس سال والے اپلائی کر سکتے ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ بائیس ہزار مہانہ سیلری دی جائے گی اور یہاں پہ اگر میں بات کروں کوالیفکیشن کی کیا کوالیفکیشن ایکوائیڈ ہے گریجویشن جو ہے ڈگری سوشیالوجی یا سوشل ورک میں اور سیکنڈ کلاس جو سیکنڈ جو ایڈوین والے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں بھی متعلقہ شعبہ کے اندر آپ کا تین سال کا تجربہ ہونا لازمی ہے جی تو نیکس پوزیشن کے اگر میں بات کروں تو اکاؤنٹ اسسٹنٹ ہے پانچ سیٹے ہیں بیس سے تیس سال والے اپلائی کر سکتے ہیں اگر بات کریں مہانہ سیلری کی بائیس ہزار پر ملے گی بی بی اے بی کام میں سیکنڈ وی این والے اپلائی کر سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اگر جس کے پاس ایکسپیرینس ہے اس کو ترجیح دی جائے گی لیکن یہاں پہ ایکسپیرینس کی ڈیمانڈ نہیں کی گئی نیکس پوزیشن کی میں بات کروں تو ڈیٹا انٹری اپلائی کر سکتے ہیں پانچ سیٹے ہیں بیس سے تیس سال والے اپلائی کر سکتے ہیں اگر یہاں پہ میں سیلری کی بات کروں سترہ ہزار پانچ سو مہانہ سیلری دی جائے گی انٹرمیڈیٹ والے اپلائی کر سکتے ہیں کمپیوٹر کی تعلیم ہونا لازمی ہے اور مطلقہ شعبہ میں دو سال کا ایکسپیرینس رکھتا ہو نیکس پوزیشن باورچی ہے کک دس سیٹے ہیں اٹھارہ سے تیس سال والے اپلائی کر سکتے ہیں سیلری یہاں پہ مینشن نہیں کی میڈل پاس جو ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ نیکس پوزیشن باورچی ہے بیس سیٹے ہیں یہاں پہ جو ہے وہ ڈش واشر ہے بیس سیٹے ہیں سیکیورٹی گارڈ ہے پندرہ سیٹس ہیں ڈرائیور پانچ سیٹس ہیں اور پھر جو ہے وہ ہاؤس کیپر ہے اس کے لیے دس سیٹس ہیں ایج سیم ہے سیلری مینشن نہیں ہے آٹھویں پاس جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں میڈل یعنی کہ ڈرائیور کے لیے جو ہے وہ ایل ٹی وی ڈرائیورنگسنس ہونا لازمی ہے اور تجربہ رکھنے والے کو ترجیح دی جائے گی الیکٹریشن ہے پلمبر ہے مالی ہے سویپر ہے سیم انہی کے لیے ہیں الیکٹریشن پلمبر اور مالی کے لیے جو ہے وہ آٹھ ہزار پہ مہانہ جو ہے وہ دیا جائے گا آٹھویں پاس جو ہے یعنی میڈل پاس جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اگر ان تمام نشستوں کی بات کریں ٹوٹل جو پوزیشنز ہیں وہ ہیں ایک سو تیس یعنی کہ گورنمنٹ سوشل ویل فیر ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک سو تیس پوزیشنز جو ہیں وہ اناؤنس کی گئی ہیں تو یہ تھی پوزیشنز کے نیم ایج لیمٹ سیلری اور کوالیفکیشن ریکوائرمنٹس اب بات کر لیتے ہیں آپ لوگوں نے اپلائی کس طرح کرنا ہے تو اپلائی کرنے کا طریقہ گار سیمپل سا ہے مشکل نہیں ہے نہ تو آن لائن اپلائی ہوگا نہ اس کی آپ نے کوئی فی پی کرنی ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں پر آپ کو مختلف جو انسٹرکشنز مل جائیں گی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کو جو ہے وہ یہ ایڈورٹائزمنٹ کہاں سے ڈونلوڈ کر سکتی ہیں اور آپ نے اپلیکیشن کہاں سے ڈونلوڈ کرنا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اپلیکیشن فارم شیئر کروں گا یہ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اپلیکیشن فارم میرے پاس آ چکا ہے یہ ہے اپلیکیشن فارم ہارڈ فارم اس کا پرنٹ آؤٹ آپ نے لے لینا ہے یہاں پہ جی آپ نے name of the post کس post کے لیے آپ لوگ apply کر رہے وہ mention کرنی ہے name father name date of birth cnse یعنی کہ اپنی personal جو information وہ add کرنی ہے with postal address یہاں پر آپ کا جو ہے one by one کا photograph آئے گا یہاں پہ نیچے جو ہے وہ آپ نے educational qualification add کرنی ہے یعنی کہ آپ middle سے یا matrix سے اگر آپ master کے لیے master base پہ apply کرنے ہیں تو آپ کا matrix intermediate bachelor اور master کا یہاں پہ آپ نے information add کرنی ہے اور اگر آپ middle کے لیے apply کر رہے ہیں middle base پہ تو یہاں پہ middle کے ہی qualification آئے گی next پہ experience ہے جن سیٹس کے لیے experience required وہ لازمی یہاں پہ mention کریں جن کے لیے experience required نہیں ہے لیکن آپ کے پاس ہے تو وہ بھی لازمی mention کریں کیونکہ انہوں نے کہا ہے اور واضح انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جن کے پاس experience ہوگا ان کو ترجیح دی جائے گی next پہ computer skills اگر آئے ہیں تو یہاں پہ آپ نے mention کر دینا ہے کیا skills آپ کے پاس ہیں ٹھیک ہے date mention کر دینا ہے signature of applicant ٹھیک ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ ایک ہی seat یعنی کہ اگر آپ الیدہ الیدہ جو ہے وہ separate کچھ دو تین seats پر apply کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو separate application form fill کرنا پڑے گا separate آپ کو application form بیجنا پڑے گا اور ساتھ میں تمام تین applications یعنی کہ آپ تین seats پر apply کر رہے ہیں تو آپ کو تین application form کے print لینے پڑے گا فیل کرنا پڑے گا ساتھ documents attach کرنے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ اب ساتھ میں جو ہے main چیزیں کونٹ سے attach کرنے ہیں جس کے بغیر جو ہے وہ آپ کے application form جو ہے وہ reject کر دیا جائے گا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں checklist یہ بھی آپ application form کے back side پہ مل جائے گی میں یہاں پہ بتا دیتا ہوں first page cnice کی copy لازمی ہے domicile certificate لازمی ہے آپ کے district کا ہوتا ہے master degree یعنی کہ آپ کا dmc result card جو بھی ہے bachelor degree پھر intermediate metric middle certificate پھر computer certificate کوئی آپ کے پاس diploma ہے تین منت کا چار منت کا پھر experience certificate اگر آپ نے کہیں پہ experience کیا تو وہاں سے experience certificate ہو آپ کو جاری کروانا پڑے گا driving license LTV وہ ساتھ attach کرنا ہے age calculated وہ یہاں پہ mention کر دینا ہی ہے یعنی کہ age calculated ساتھ میں کسی page پہ اپنی age کو calculate کریں اور وہ ساتھ attach کر دیجئے گا یہاں پہ جو ہے وہ status میں tick mark لگا دیجئے گا یہاں پہ verified reasons for rejection نیچے mention ہے یعنی کہ اگر آپ کا application form reject ہوتا ہے تو وہ آپ کو واپس ملے گا مزریہ ڈار تو یہاں پر انہوں نے لکھا ہوگا کہ کس وجہ سے آپ کے application form کو reject کیا گیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ signature of applicant آئے گا name of content in charge signature یہ سب کچھ ان کا ہے جسٹ آپ نے یہاں پر جو ہے اپنی signature کر دینے ہیں تو یہ ہے application form اب بات کر لیتے ہیں کہ یہ آپ کو کیسے application form آپ کو کہاں سے ملے گا کیسے download کرنا ہے یہ میں اب آپ کے ساتھ ایک website share کرنے لگا ہوں وہاں سے آپ اس کو download کر سکتے ہیں اور instructions بھی وغیرہ بھی read کر سکتے ہیں میں اپنا google browser open کر لیتا ہوں اور یہاں پہ جا کر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ website کیا ہے اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی request ہے اگر آپ میرے اس چینل کو پہلی بار visit کر رہے ہیں تو میرے چینل ایجوکیشن اپ ڈیٹس کو سبسکرائب کر لیں ریڈ بٹن دبا کر اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ لیٹس آنے والی job اپ ڈیٹس سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں چلیے میں google browser open کرتا ہوں اور یہاں پر جا کے میں لکھتا ہوں pbm.gov.pk پاکستان بیت المال کی یہ official website ہے میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں اور یہ جو ویب سائٹ کا لنک ہے آپ کو ویڈیو کے ڈیسکریپشن میں مل جائے گا وہاں سے آپ کوپی کر کے بھی اس کو open کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان بیت المال جو ہے اوپیشل ویب سائٹ میرے سامنے open ہو چکی ہے یہاں پر آپ اس کو ویزر کرنا چاہیں ویزر کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر جس مین فوکس ہے جو jobs announce ہوئی ہیں ان کی طرف سے social welfare department میں آپ کو یہاں پر ایک بلو پٹی نظر آئی جس میں home about projects وغیرہ لکھا ہوا ہے یہاں پر آپ کو جو ہے وہ jobs کا button جو ہے وہ mention دیا ہو یہاں پر دیکھیں jobs لکھا ہوا ہے form کے ساتھ آپ نے اس jobs کے اوپر klik کرنا ہے تو آپ کی direct advertisement اللہ دونلوڈ ہو جائے میں اس کے اوپر klik کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں آپ کی جہاں پر دیکھیں نیچے left side پر یہاں پر آپ کی جو ہے وہ فائل ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے یہ آپ کی جو ہے وہ ورڈ فائل ہوگی میں اس کے اوپر klik کرتا ہوں جا میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں جو office work جو ہے وہ open ہوگی یہاں پہ دیکھیں یہی جو میں نے آپ کو ریڈ کر کے بتائی ہے یہ ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ جب سکرول ڈاؤن کریں گے تو نیچے اپلیکیشن فارم بھی مل جائے گا تو یہ ہے اپلیکیشن فارم اور یہاں سے ایڈورٹائزمنٹ آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اب جی اپلائی اپلائی آپ نے اسی طرح کر دینا ہے اپلائی کرنا کہاں پہ ہے کہاں پہ آپ نے جو ہے وہ اپنا اپلیکیشن فارم سینڈ کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا زوم کر دیتا ہوں تاکہ کلیر نظر آسکے ڈرائیکٹر پاکستان بیت المال سبائی دفتر بلوچستان مکان نمبر اتنا ریلوے ہاؤسنگ سوسائٹی جوائنڈ روڈ کوئٹا ساتھ میں یہ نمبر ویب سائٹ بھی منشن کر دیجئے گا یہاں پہ آپ نے اپنا اپلیکیشن فارم اپنا لفافہ انویلپ جو ہوتا ہے وہ یہاں پہ آپ نے سینڈ کرنا ہے یہاں یہ بالکل فری ہے آپ نے کہیں فی پے نہیں کرنی آپ کو ساٹھ سے ستر روپے ایری ریجسٹری کے آپ کو پوسٹ آفیس میں پے کرنے پڑیں گے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اور ان جوبز کے لیے اپلائی کرنے کے جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ چھبیس نمبر دوہزار بیس ہے ان جوبز کے لیے اپلائی کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ چھبیس نمبر دوہزار بیس ہے تو 26 نومبر 2020 تک آپ کا اپلیکیشن فارم پہنچ جانا چاہیے یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ گورنمنٹ سوشل ویل فیر ڈپارٹمنٹ کے اندر جوبز کا اعلان کیا گیا ہے تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں چینل پر نہیں ہے تو ریڈ بٹن دبا کر میرے چینل ایڈیوکیشن اپڈیٹس کو سبسکرائب کریں بالا ایکن کو پریس کریں تاکہ لیٹس آنے والی جوب اپڈیٹ سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ میں آپ کے لیے نیکسٹ ویڈیو لے کر حاصل ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ